اسلام علیکم دوستو میرا نام کاشف مصیدیا ہے اور میں گوگل کراوٹ سورس کا انفلونسر ہوں اور میں پاکستان سے کراچی سے بلانگ کرتا ہوں اور میرا لیول کراوٹ سورس میں تھرٹین ہے اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان سے بہت سارے لوگ ہیں جو کراوٹ سورس میں ہمیں ذلچسپی تو رکھتے ہیں مگر انہیں اس کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے اس کے مقاصد کیا ہیں اس کی فوائد کیا ہیں اور اس کو کس طریقے سے آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں کس طریقے سے کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو کچھ دن پہلے ہم نے ایک میٹ اپ کیا تھا لاس ویک میں جس میں گوگل سے بھی گوگل کی ٹیم سے بھی ایک ان کے میمبر مدھوریما جی وہ بھی شامل تھی تو ہم نے اس میں کافی ساری چیزیں ڈسکس کی تھی تو میں آج ان کو آپ جو دوست ہیں تقریباً دوستوں کو تو پتا ہی ہوگا کہ کس طریقے سے آپ کراوٹ سورس میں کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں سٹارٹ کیسے کر سکتے ہیں مگر پھر بھی جن کو نہیں پتا ان کے لیے میں یہ ایک یہ معلوماتی ویڈیو بنا رہا ہوں تو سب سے پہلے تو آپ گوگل پلی سٹور پہ جا کے اور آپ ٹائپ کریں گے کراوٹ سورس یا گوگل کراوٹ سورس کراوٹ سورس کریں گے جب بھی یہ سامنے آ جائے گی آپ کے تو پہلا مر رہا تو آپ کو انسٹال کرنا ہے اس کو جب آپ نے اس کو یہ سامنے آپ کے ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا کہ پہلی جو سلائیڈ ہے اس میں گوگل پلی سٹور کر دکھایا جا رہا ہے دوسرے میں ٹائپ شدہ ہے کراوٹ سورس لکھا ہوا تیسرے پہ اسٹال کا بٹن ہے تو آپ اسٹال کر لیجئے اس کو اور جب آپ انسٹال کر لیں گے اور اس کو پھر اوپن کریں گے تو یہ سب سے پہلا آپ سے سیٹنگ مانگے گا کہ آپ کونسی زمانوں میں فلیونٹ ہیں تو آپ کو اردو تو بائی ڈیفالٹ آپ کو کرنی چاہیے اور انگلیش بھی ٹیک ہے نا انگلیش اور اردو اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کو اس میں زبان آتی ہو جیسے عربی کا آتی ہو آپ کو یا زندھی آتی ہو یا پشتو آتی ہو یا پاکستان کی کوئی سی بھی علاقائی زبان اس میں اس لسٹ میں جو شامل ہو آپ اس کو آن کر سکتے ہیں اس کو سیلیکٹ کر کے آپ ڈن کر دیجئے اس کو پھر اس کو ڈن کرنے کے بعد پھر آپ کو کراؤڈ سورس میں مختلف قسم کے کیٹیگریز نظر آئیں گی ان کیٹیگریز میں الگ الگ کیٹیگریز میں الگ الگ سب کے کانٹیبیشن کا طریقہ ہے جو کہ میں کوئی پروفیشنل تو نہیں ہوں مگر پھر بھی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ سب سے پہلے آپ کو الٹیاد پر نظر آ رہا ہے سمارٹ کیمرہ تو آپ سمارٹ کیمرہ پر پہلے جب کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے یہ بیچ والی جو سرائیڈ ہے اس طرح کی آپ کے ایک سرائیڈ کھل جائے گی ایک پیج کھل جائے گا اس کو آپ ایک دفعہ ڈاؤنلوڈ کا پٹن دبا دیں ڈاؤنلوڈ جب دعویٰ دیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کو یہ دکھائے گا کہ how it works کر کے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کسی بھی چیز پر اپنا کیمرہ پوائنٹ کریں اور پھر اس کو آپ کلک کرنے جو وہ تصویر کھج جائے گی تو اس کے بعد آپ اس کو سبمٹ اس کو نیکس پر آپ کلک کریں اس طریقے سے جب آپ کسی بھی چیز کو پوائنٹ کریں گے تو یہ سب سے پہلے تو آپ کو جب پہلی دفعہ یوز کر رہے تو آپ کو allow کرنا پڑے گا اس کو allow کرنے کے بعد پھر آپ کو آپ اس کو یہ ایک دفعہ جیسے یہ میں نے ایک تصویر لی ایک ریموٹ کنٹرول کی اور ریموٹ کنٹرول کی تصویر لینے کے بعد پھر میں نے اس کو کہ اس نے اگر اس کو ٹھیک ریکنیز کر لیا اس کو پہچان لیا تو اس کو پھر میں yes کر دوں گا اگر نہیں پہچانا تو اس کو no کریں گے تو no کرنے کی صورت میں آپ کو یہ پوچھے گا کہ اگر یہ ریموٹ کنٹرول نہیں ہے تو کیا چیز ہے تو پھر آپ جو بھی چیزوں یہاں پہ نیچے اس کے لکھ سکتے ہیں جہاں پہ option آپ کو آئے گا پھر اس کے بعد کی category ہے image label verification نیچے آپ دیکھ رہوں گے image capture کا option ہے تو جو بھی تصویر یا جو بھی چیز آپ اس پہ اگر upload کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ آپ کو ایسے منوان وہ قبول نہیں کر لیتا ہے اس کو verify بھی کرتا ہے جیسے کہ آپ نے کوئی تصویر اگر اس میں upload کی ہے تو اس کو google ضرور verify کرے گا کہ آپ نے جو لیبلنگ کی ہے میں آپ کو لیبلنگ کا بعد میں سمجھاؤں گا image capture میں جا کے sorry تو اس میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ image capture میں کس طریقے سے لیبلنگ کی جاتی ہے تو اس میں image verification میں آپ سے پوچھے گا اس میں مختلف قسم کی categories ہیں کوئی بھی category آپ click کر کے start کر سکتے ہیں اور جب آپ start کریں گے جیسے کہ آپ نے اس میں سے dog آپ کو نظر آ رہا ہوگا راک کی category آپ نے select کر لیے تو اب ایک تصویر آپ کو دکھائی جائے گی کہ اس میں آیا dog نظر آ رہا ہے یا نہیں تو آپ simple اس کو no پر click کر دیں گے تو یہ آگے بڑھ جائے گا اور آپ کو ایک contribution ایک point مل جائے گا یہ سب machine learning program کہتا ہے اور artificial intelligence کو مضبوط بنانے کے لیے google کو آپ کیا کیا سکھا سکتے ہیں آپ اس کو اس طریقے سے بتا رہے ہیں اگر کسی نے اس پہ غلط leveling کی بھی ہے تو آپ اس کو correct کر رہے ہیں کہ یہاں پہ اس تصویر میں dog نہیں ہے تو وہ آپ کا جو contribution ہے اس کو ایک vote مانا جائے گا اور اس طریقے سے جب 8, 10, 20 vote پڑ جائیں گے جو بھی ان کا criteria ہے تو اس کے بعد اس تصویر کو authentic مانا جائے گا اور machine کو سکھانے کے لیے تصویر دی جائے گی اس لیے جو بھی آپ تصویر upload کریں اس پہ labeling بہت اچھی والی آپ کی ہونی چاہیے اب یہ جو الٹیات پہ تصویر نظر آ رہی ہے یہ میں نے ایک balling جو کھیل ہے اس کو میں نے category میں نے لی تھی اور میں نے اس پہ میں چیک کر رہا تھا اس پہ میں contribute کر رہا تھا اس میں ایک تصویر آئی جس میں balling کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہی balling ہوتے ہوئے تو میں نے اس پہ نوک پہ click کر دیا تو وہ آگے بڑھ گیا تھا اور مجھے ایک point مل گیا تھا اب جو right hand پہ تصویر ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اس تصویر میں dog نظر آ رہا ہے یا visible ہے تو جو visible ہو تو آپ اس پہ yes کر سکتے ہیں اور نہ ہو تو نوک کر سکتے ہیں اور اگر سمجھ میں کچھ کوئی شکو کچھ بات ہوں تو اس کو skip بھی کر سکتے ہیں skip کرنے پہ point نہیں ملے گا yes اور no پہ point ہے اس کے بعد کا جو اس میں آپ کو ایک جملہ دیکھایا جائے گا ابھی تک تو وہ انگلیش میں ہی ہے اور شاید اردو میں بھی اب جلد آ جائے گا تو اس کے حساب سے آپ کو اس میں تین نیچے مختلف ایموجیز نظر آ رہے ہیں آپ کو simply اس جملے میں کیا احساسات ہیں آپ کو وہ بتانے ہیں اگر جیسے کہ ایک اس میں جملہ لکھا the fit is perfect for a new one and it snucks them quite beautifully تو اس میں خوشی کا ظاہر ہے تو آپ اس میں smiley face دے سکتے ہیں اگر کوئی بری کوئی چیز ہے کوئی برا کمنٹ ہے تو آپ اس پہ said والا جی ایموجی وہ use کر سکتے ہیں اور سمجھ نہ ہے تو skip کر سکتے ہیں یہ ہے handwriting recognition اس میں آپ کو handwriting پہچان نہیں ہوتی ہے اور اس کو اپنے keyboard سے type کرنا ہوتا ہے اب یہ جو بھی ہم آگے جا کے میں آپ کو handwriting کا بھی بتاؤں گا تو جو بھی ہم handwriting اس پہ upload کرتے ہیں وہ google سیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور سیکھنے کی کوشش کیسے کرتا ہے وہ بھی آپ سے ہی کرتا ہے جو بھی آپ لکھتے ہیں اس کو میں یا آپ یا کوئی اور ہم اس کو صحیح آپ کی handwriting کو سمجھنے کے لیے اس کو keyboard سے لکھ کے اور پھر سمجھاتے ہیں تاکہ وہ handwriting کو بھی پہچاننا شروع کر دے اب یہاں پر یہ subject لکھاوا یہ کافی auditory writing ہے جو handwriting ہے اور اس کو پھر میں نے انگلیش میں type کیا اور submit کر دیا اس میں بھی ایسی بات ہے کہ اگر کوئی شکو کشو بات ہو تو آپ اس کو skip کر دیں اب اس کو میں نے آپ اوپر کی سائیڈ پہ آپ دیکھیں گے جہاں پہ انگلیش لکھا وہاں پہ click کریں گے تو اس میں آپ نے کیونکہ شروع میں اردو language بھی select کی تھی تو اس میں آپ کو اردو کا بھی option نظر آ جائے گا تو جب آپ اردو کو click کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کو ہمیشہ خوش کو ہمیشہ خوش تو اس کو میں نے اردو میں type کر کے اور بتا دیا کہ یہ ایسا لکھا ہوا ہے یہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے اور اس کو اردو میں type کر کے پھر میں نے submit کر دیا تو میں نے اس کو بتا دیا کہ یہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے اور آپ اس کو سمجھ سکتے ہو اب میرے جیسے اگر سات سے آٹھ یا دس لوگ اگر سیم چیز لکھیں گے یا قریب قریب جو بھی لکھیں گے تو پھر اس کو authentic مانا جائے گا اور google اسے اسے machine learning program میں use کر کے اور artificial intelligence کو اور مضبوط کرے گا یہ اس کے بعد کا جو کٹیگری یہ وہ translation ہے translation میں بس سمپل ہے اگر آپ کی انگلیش آپ سمجھتے ہیں اتنے پور اعتماد ہیں اور آپ کو confidence ہے تو آپ بالکل اس پہ بھی practice کر سکتے ہیں اور اس میں مزید کی بات یہ ہے کہ یہ practice کرتے کرتے میری اپنی انگلیش اور میری اپنی اردو وہ اور زیادہ بہتر ہوتی گئی میری کی بورٹ کی رفتار بھی اچھی ہو گئی اردو کی اور بازاؤ گات میری انگلیش بھی کافی بہتر ہو گئی پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ابھی بھی اتنی اچھی نہیں ہے مگر پھر بھی پہلے سے بہتر ہو گئی اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں it already feels like summer تو میں نے اس کا جو مجھے سمجھ میں ہے میں نے اس کا ترجمہ کیا اور اس کو submit کر دیا کوشش کریں کہ اس کو آپ check کریں دو تین دفعہ اور جو بہتر سے بہتر ترجمہ ہو آپ وہ اس میں submit کر دیں اور آپ کے submit کرنے کے بعد اس کو دوبارہ confirm کیا جائے گا وہ ہوگا translation validation وہ آپ کو نظر آری ہوگی اس میں category جو آپ کے right hand پہ ہے یہ translation validation اس میں ایک اردو جملہ لکھا ہوا ہے اس کو میں نے اس کو انہوں نے translate کیا ہوا ہے اب اگر مجھے یہ ٹھیک لگا تو میں نے اس پہ yes پہ click کر دی ہے جو right hand پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یا قریب ترین جو تھا اور الٹے ہاتھ پہ مجھے تھوڑا سا نہیں ٹھیک لگا کیونکہ اس میں 15 نومبر خط بھیج دیا تھا اور یہاں پہ 7 نومبر لکھا ہوا ہے تو پوری complete translation اور اس کی ٹھیک نہیں ہے تو میں نے اس کو wrong پہ click کر کے submit کر دیا تھا اس سے بھی ایک point ملے گا اور اس میں بھی آپ کے پاس skip کا option موجود ہوگا اب یہ آگیا image capture اچھا اس میں جو ابھی جو فیلال جو ہم ابھی campaign چلا رہے ہیں وہ اردو handwriting کو گوگل کو پہچاننا ہے اس کیلئے اس نے ہم سے ڈیٹا مانگا ہے اور ہم اپنی زبان کو بہتر کرنے کے لیے ہم جتنا maximum زیادہ سے عدم جو کر سکیں گے ہم وہ کریں گے انشاءاللہ اور ہم سب مل کے کریں گے یہ میرا یہ آپ کا اکیلے کا کام نہیں ہے اور اگر ہم سب مل کے کریں گے تو translation کو ہم بہتر کریں گے اور جو translation ہم بہتر کریں گے جو handwriting کو ہم بہتر کریں گے وہ translation کی بہتری کے لیے use ہوگی اور یوں سمجھ لیجئے گا کہ بالفرد اگر آپ میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کسی اور مرد جاتے ہیں آپ ریشیا جاتے ہیں آپ جرمنی جاتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی ہاتھ سے لکھیوی کوئی چیز یا کوئی contract اگر sign کرنا ہو تو آپ کے پاس وہاں پہ کوئی ذریعہ نہیں ہے google lens کے علاوہ اور جرمنی وغیرہ ایسی languages ہیں جن کا data already بہت سارا موجود ہے handwriting کا ان کے پاس اگر آپ کو کوئی چیز پڑھنے ہی کوئی letter پڑھنے وہاں پہ مگر اگر آپ اردو کا اس کے مقابلے پہ دیکھیں گے تو data نہیں ہے جب آپ اردو کی آپ ایک اس کو خود بھی عمل کر سکتے ہیں خود بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں google lens سے میں آپ کو ایک منٹ دکھا بھی دیتا ہوں بلکہ ابھی google lens سے آپ اس کو try کریں آپ google lens سے try کریں کوئی بھی translation اردو کا جو handwriting ہو اس کو آپ لے جا کے click کریں اس کو translation کریں گے تو وہ آپ کو بالکل ٹھیک طریقے سے نہیں بتایا گا جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آپ جرمنی یا اور جتنی language جیز ہیں اس کو چیک کریں گے تو بہت اچھے طریقے سے بتایا گا تو اس کا بھی طریقے کار میں آپ کو سمجھا جاتا ہوں میں basically اس ویڈیو میں طریقے کار بتا رہا ہوں باقی اس کے فوائد اور اس کے کیا ہمیں دورس نتائج ہماری اپنی زبان کے لیے اور ہمارے اپنے کلچر کے لیے ہو سکتے وہ میں آپ کو کسی اور دن انشاءاللہ سمجھاؤں گا اب اس میں image capture پر آپ click کریں گے سب سے پہلے تو آپ نے کوئی چار پانچ یا چھے تصویر ہے آپ کوئی بھی مختلف handwriting کے samples کے چاہے دو سے تین لائنیں ہوں یا پورا ایک پیج اس کی picture آپ لے لیں اور picture لے کے آپ خود تصویر لے لیں تصویر لے کے آپ اپنے موبائل میں یہ بات یقین ہی کریں کہ آپ کے کیمرے والے فولڈر میں پڑی ہوئی ہوں بل فرض اگر آپ ووٹس اپ پہ بھی کسی سے منگواتے ہیں تو اس کو بھی آپ اٹھا کے مطلب اس کو pick کر کے اس کو click کر کے اور اس کو کیمرے کے فولڈر میں منتقل کر دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ آپ کی crowd source کی image capture gallery میں نظر آ جائے گی تو image capture gallery میں ایک آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے جو کہ handwriting کی ہے اس کو میں نے click کیا click کرنے کے بعد وہ آپ کو اس طریقے سے جو آپ کے سیدھے ہاتھ پہ سب سے آخر میں نظر آ رہی ہے یہاں پہ آپ کو اس طریقے سے نظر آئی گی اچھا پھر اس پہ ہم نے کرنی ہے leveling یہ labeling کی جگہ یہاں پہ آپ type کر لیں میں زیادہ تر طریقہ یہ کرتا ہوں کہ میں اس کو کہیں کسی نوٹ میں یا کسی واتس اپ پہ سے میں اٹھا کے اس کو ایک دفعہ لکھ لیتا ہوں جیسے کہ اردو کاما کاما مطلب انگلیش alphabet میں اور اردو میں بھی میں لکھ جاتا ہوں آپ دونوں میں لکھ سکتے ہیں مگر انگلیش ضروری ہے اس میں اور جو label اس کے لیے اگر ہے handwriting ہے اگر آپ کو handwriting upload کرنی ہے تو اس کے لیے جو label سب سے ضروری ہے وہ ہے اردو کاما handwriting کاما لگائیں گے تو یہ box بن جائے گا جیسے آپ کو box نظر آ رہا ہے right hand پہ تو میں زیادہ تر کیا کرتا ہوں کہ ایک جگہ پہ لکھ کے پھر وہاں سے copy کر کے اس کو paste کر دیتا ہوں اسی کیا ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس multiple pages ہیں جیسے کہ 50 pages ہیں 70 pages ہیں 100 pages ہیں تو اس کو مجھے یہاں پہ تیزی سے کام ہو جاتا ہے بجائے اس کے کہ میں ایک ایک بار بار لکھتا رہا ہوں میں صرف copy اور paste کر دیتا ہوں تو میں نے یہاں پہ paste کیا ہوا اس کو یہاں پہ آپ کو اردو رسم الخط میں نظر آ رہا ہے مگر آگے میں نے انگلیش میں بھی لکھا ہوا تھا جو کہ ابھی نظر نہیں آ رہا تو یہاں پہ آپ لکھ کے اس سے submit کر دیں گے تو یہ آپ کا ایک contribution مانا جائے گا اور یہ picture upload ہو جائے گی جو کہ اگر آپ کی پرانی updated app نہیں ہے تو آپ کو 24 گھنٹے بعد آپ کو اپنے contribution سارے نظر آ جائیں گے اسی طرح سے ہم ہماری مختلف cultural چیزیں ہیں جیسے کہ مختلف کھانے ہیں مختلف ہماری مٹھائیاں ہیں مختلف ہماری جو لینڈ مارکس ہیں جو ہمارے جو اثار قدیمہ ہیں ہم ان کی تصویریں بھی سب جو نا اس پر upload کر سکتے ہیں مختلف ٹیکس کے ساتھ جو لیبلنگ بہت زیادہ ضروری ہے حد سے زیادہ ضروری ہے آپ جتنی ہیں زیادہ لیبلنگ اس کو مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بچے کو آپ نے تصویر دکھائیے اور اس بچے کو بتانا ہے کہ یہ یہ چیز ہے اور اس چیز میں یہ یہ چیزیں شامل ہیں اب جیسے کہ آپ کو تصویروں میں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ مختلف قسم کی ڈیشت ہیں جس میں سے مٹکہ بریانی بھی ہے اور بھی کچھ ڈیشت ہیں تو میں نے اس میں سے مٹکہ بریانی ایک مٹکی کے اندر جو بریانی ہے اس کو میں نے چوز کیا اور چوز کر کے میں اس کو کلک کیا تو یہ اس شکل میں میرے سامنے آگئی اب میں نے لکھا مٹکہ بریانی پھر میں نے لگایا کومہ پھر میں نے لکھا بریانی پھر میں نے رائیس پھر چکن بریانی مطلب اس کی جتنے نام ہو سکتے رائیس فوڈ اب جیسے کہ کھانے کی چیزیں اس میں آپ فوڈ کا ٹیک ضرور ایٹ کریں اس سے یہ ہوگا کہ فوڈ کی کیٹیگری میں چلی جائے گی اور جیسے کہ ہم نے ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ ہم نے جیسے ہمارے یہ پہ نیاری ہوتی ہے تو نیاری کو ہم جب ایٹ کریں گے تو اس میں ہم جیسے چکن کومہ اور گریوی کومہ فوڈ کومہ کومہ پاکستانی کوزین کومہ پاکستانی ڈیش کومہ لنچ یا ڈینر جو بھی اس کو کومہ اور مطلب بہت ساری چیزیں جو آپ ایک چیز ایک تصویر کے اندر اتنی ساری چیزیں آپ دیکھنا شروع کر دیں گے کہ آپ کو خود بھی پتہ نہیں ہوگا کہ یہ ایک تصویر کے اندر اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو میں آپ جب فیل کریں گے کبھی بھی آپ فیل کر کے دیکھئے گا کوئی بھی ایک تصویر آپ اٹھا کے دیکھیں اس میں غور کر کے اس میں ایک جو اوبجیکٹ ہے جو جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کے لب اور کیا کیا چیزیں ایک تصویر کے اندر تو اس کو جو ہر تصویر کے سارے جتنے بھی روخ ہیں ہم اس کو کومہ کومہ کر کے اب میں نے یہ سب سے آخری میرا آپ دیکھ رہوں گے کلے پورٹ مطلب مٹکی کو میں نے یہ کلے پورٹ لکھا ہے تو اس کو میں نے یہاں تک بھی بتا دیا کہ یہ مٹکی ہے اور نیچے پلیٹ ہے یہ سب چیزیں بس یہ اتنی سی بات تھی اور انشاءاللہ ایک کونٹریبیشن کیجئے اس سے نہ صرف ہمارے ملک کو فائدہ ہے ہمارے زبان کو فائدہ ہے ہمارے کلٹر کو فائدہ ہے بلکہ آپ کو خود بھی فائدہ ہے آپ خود بھی جب سیکھنے لگیں گے اور اس کے بعد جب سکھانے لگیں گے تو اس سے یہ جو بھی معلوماتیں ٹیکنالوجی کی یہ دوسروں میں پھیلے گی اور اس کا ایک دور رس فائدہ نظر آئے گا جب بھی کوئی سٹوڈنٹ جب بھی کوئی پاکستان سے باہر کوئی سٹوڈنٹ اگر اردو میں نوٹس کوئی اردو میں شاعری ہے کوئی پرانی ہینڈ رائٹنگ جب بھی وہ دیکھ کے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا صدقہ جاری ہے کہ جو اجار ہے وہ آپ کو انشاءاللہ ضرور ملے گا ہم یہ سوچ کے نہ کریں کہ ہم کسی کمپنی کو فائدہ دے رہے ہیں ہم یہ سوچ کے کریں کہ ہم اپنے ہی دوستوں کے اپنے بھائیوں کے اپنے بہنوں کے اپنے ہم وطنوں کا ہم فائدہ کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا اور انشاءاللہ ملاقات رہے گی